دارالفتہ اہل سنت میں مرحبا کہتا ہوں خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے سب سے افضل جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ نے مرتبہ شفاعت عطا کیا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے شفاعت کا سوال کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا کہ یہ شفاعت کا منصب مجھے عطا ہوا ہے پھر جا رہے ہیں اہلِ محبت کے کافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا عمرے پر جانا ہے ٹکیٹ اور ویزا کی تو تیاری ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے اور کیا تیاری آپ کہیں گے اصل تیاری ہے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کو ادھا کس طریقے سے کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا کیا کسی کے پاس جا کر یہ کہا کہ ہمیں عمرہ کا طریقہ بھی سکھائیں زکاة اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ مالک کے نصاب ہونے کی صورت میں زکاة کے مسائل سیکھنا فرض این ہے دین اسلام میں کیا مقام اور اہمیت یہ زکاة کو حاصل ہے اپنے مال کی زکاة دینا ایک بندے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض ہے فلاح پانے والے لوگ یہی ہیں جن کے اوصاف میں سے ایک وصف اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل